www.hz.firoz.org یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان شریف کو پا لیں بولن بھئی آمین آمین یہ جو لوگوں میں شبہ میراج سے جو انکار کرے گا ایمان کھوٹا ہو جائے گا اس کا الحمدللہ سبھ سمجھ دا رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ لیکن تاریخ کے بارے میں جو ہے یہ کہنا اور اس کے لئے خاص نفل پڑھنا کہ دو رکع نفل یہ پھر سورہ یاسین شریف اور شعبان میں بھی فلانہ نفل اور سورہ یاسین شریف اور دعا فلان اور حدیث پر سے کوئی دعا ثابت ہی نہیں تو رجب کے بارے میں وہ رات منانا اور یہ اس چیز کے لئے اپنی طرف سے نفلیں بنا لینا لیکن اس رات پر ہمارا ایمان ہے جم عارف باللہ حضرت والا سے کسی نہ کہا حضرت کالج والے ہمارے لونڈے کہتے ہیں کہ آسمان پر راستہ ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے اے نا حضرت نے فرمایا ان کو جواب مت دو ورنہ تمہیں پکڑ کے گسیٹ کے لے جائیں گے کسی مو پکڑ کے پاس ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب اور قرآن پاک کا تفسیر کر رہے ہیں اور جناب پتا نہیں کیا کیا تیرے کو میں جواب دے دیتا ہوں تو کسی سے مت سے نہیں لگنا ان میں دو عشائی بھی تھے تو فرمایا کہ ان سے سب سے جا کر پوچھنا نہیں مثال دیا فرمایا جا کے ان سے پوچھو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے کوئی ایسا نہیں جواب دے گا سب کہیں گے آسمان سے آئے تھے فرمایا جب آسمان سے ایک نبی آ سکتا ہے تو دوسرا جا کیوں نہیں سکتا اور بدھو اللہ تجھ سے یہ پوچھیں گے کیا حضرت نے فرمایا قسمت کی بات ہے ہمارا سب پر ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیت المقدس امامت کرائی ہمارا سب پر ہمارا ایمان ہے ان جائلوں سے حضرت فرماتے پوچھو کہ سورج کی روشنی دھائی کروڑ میل کے افطاف سے یہاں آ سکتی ہے ایک مخلوق تو برا کیوں نہیں جا سکتا وہاں جب تم ٹیلی فون پر بات ہم آپ کرتے ہیں کینیڈا میں بات ملاو ابھی اپنے خرچے پر جس کو اعتماد نہ ہو اپنے خرچے پر چل تو بڑا کینیڈا میں بات کر ابھی آپ کی آواز بارہ گھنٹے کے بعد پہنچے گی یا فوراں پہنچے گی فوراں پہنچے گی نا بارہ گھنٹے وہ بھی ڈائریک فلائٹ ہوتوں بارہ گھنٹے صرف آواز نہیں پہنچی بارہ سیکنڈ میں بھی نہیں پہنچی ابھی جو کہ ابھی پہنچا جب تمہیں یہ حالے بنایا تو اللہ تعالیٰ کے پاس براد کیسا ہوگا تو ابو جہل کو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح میں گیا جنت دوزد دیکھی پانچ نماز میں فرض بھی وغیرہ یہ بکواس کرتا ہوا چلا گیا اس قسمت دیکھنا اور ابو جہل کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ملے وہ تو بیدوی سے بات کی ہم نہیں کریں گے اے ابو بکر سنتے ہو رضی اللہ تعالیٰ کیا کہ آپ کے دوست یا جو بھی اس نے کہا کہ ہم تو عدد سے کہیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں تو شکی کیا بات ہے ہم تو اس سے بڑی بات پر لقبے کہتے ہیں صدیق کا لقب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے شیف فرما تھے قسمت کی بات ہے ایک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جن کے بعد یہ امانتیں لقبات آتا اور ایک جھوٹا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ خود اندازہ لگا لیجئے حضرت شیف الاسلام دامت برکاتوں فرما رہے ہیں کہ اگر شبہ میراج بھی شبہ قدر کی طرح کوئی مقصود رات ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ضرور اس کا پتا چلتا اس میں یہ عظیم و شان واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام قرب اتا فرمایا اور اپنے بارگاہ میں آزری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا توفہ بھیجا بے شک وہ رات بڑی عظیم و شان تھی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا پندرہ پارے میں اور فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرے لیکن اس کو منانے کا احتمام کرنا اور راتوں کو جگانا حالانکہ نفلی عبادت تو چھک کر کرنی چاہیے اور حضرت فرما دیتے ہیں نفلی عبادت خود گھر میں بھی کیا کروں تاکہ پوتے پوتیاں نواتے نواتے بیٹیاں چھوٹے دیکھیں ہمارا اببہ سجدے میں کچھ رو رہا ہے ہمارا اببہ دعائیں مانگ رہا ہے اور اسی طرح روزے کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ صحیح سنت سے کوئی روایت ثابت نہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ اس طرح روزے رکھ رہے ہیں تو فوراں گھر سے باہر نکل پڑے امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرما دے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس باتہ ثبوت لکے تمہارا روزہ نہیں جب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا کہ خرابی یہ ہوئے کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا تو خود ساختہ اعتمامی خرابی کی جڑ ہے بس حضرت فرما رہے ہیں کہ بار بار عرض کر چکا ہوں سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے کہ ہمارا حکم مانو دو تین باتیں یہ عرض کر دیتا ہوں جلدی جلدی حضرت مفتی عاشق علیہ صاحب رہنطلہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے سہر کرائے گئی اس رات میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کٹے جا رہے تھے میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں خاص کاتھ دو تین باتیں بتا رہا ہوں جس کا اللہ کرے سب باتوں پر اثر ہو اللہ کرے ایک بات بھی اسی نہ ہو جو اثر نہ ہو لیکن میں کیونکہ اپنی نیت کر کے خود بیٹھتا ہوں اس لئے اس وقت صرف وہی بتا رہا ہوں میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں یہ حدیث وقت میں پچھلے ہی چمہرات کو سنا چکا ہوں کہ تانبے کے ناکون سے نوچ رہے ہیں اپنے آپ کو یہ غیبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ سرپتھروں سے کچھلے جا رہے تھے کچھلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری تھا ختم نہیں ہوتا تھا یہ لوگ وہ تھے جو نماز میں کاہلی کرتے تھے اور سوتے رہ جاتے تھے ہمارا اپنا حال فجر میں کیا ہے خود ہی دیکھ لیں پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرم گاؤں پر آگے اور پیچھے چھیٹڑے لپٹے ہوئے اور اونٹ اور بیل کی طرح چڑھتے ہیں اور زکتوم بیانی کانٹے دار اور خبیص درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں اور آپ کے کانٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے پچھلے جمعہ کو بیان ہوا تھا وراثت نہ دینے کے بارے میں قرآن پاک اور حادث مبارکہ سے اس بار بھی یہی ارادہ ہے لیکن آپ دعا کریں پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈی میں پکا ہوا گوشت ہے ایک ہنڈی میں کچھا اور سڑا ہوا گوشت ہے یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پکا گوشت نہیں کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فائشہ عورت کے ساتھ چھب باشی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے اور یہ امت کی وہ عورتیں جو حلال اور طیب شور کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات بزارتی ہے میری ماں بہن بہو بیٹیوں کوئی افتہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں چار پانچ شیمید اور ختم آتے ہوں کہ شادی شدہ بچوں کی ماں ہیں نامحرم کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور میسیج بھیج رہی ہیں اور ان کو فوٹو اپنا بھیج رہی ہیں اور کتنی ماں بہن بہو بیٹیاں بلیک میں لو رہی ہیں اور وہ بچیاں جو بیٹیاں ہماری خط لکھ رہی ہیں مجھے خط کون لکھے گا جو بیان سننے والے ہیں بیان سننے والیاں ہیں جس کو گناہ چھوڑنا ہے لیکن شیطان نے اس میں ایسی چٹنی لگائی دیئے فلموں کے اندر اور ان چیزوں میں شور حلال نحمت کو چھوڑ کر اور بیت الخلاوں میں ڈرڈر گھنٹا بات کرنا اللہ معاف فرمائے کسی بانے سے جانا اور ان سے ملنا بتاؤ کیسا عذاب لکھا ہے یہ اور سکون چین اتمنان تو ملی نہیں سکتا ویلیم فائیب ویلیم ٹین موہ پر کباب ہوگا دل پر عذاب ہوگا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں آپ سب سے کہتا ہوں اپنے بہو بیٹیوں سے کہتا ہوں اللہ نے میں اس لیے پیدا کیا ہے کیا ہمارے بدکاریوں کا اور زلید عرقتوں کا اثر ہمارے اولاد پر نہیں ہوگا تباہ رکل لدی عالی شان برکت والی ذات اللہ تعالی کی ایسی برکت والی ذات حضرت فرماتے تھے جو گناہ نکر کے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے کھانے میں اس کے کپڑے میں اس کے لباس میں اس کی ٹوپی میں اس کے بستر میں اس کے درو دیوار میں اس کے پردے میں چادر میں ہر جیس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں تو ہماری لانتوں کا اثر ہماری اولاد پر نہیں ہوگا ہماری بیوی بچوں کا اثر نہیں ہوگا اے میری ماں تو تو پہلا مدرسہ ہے جب تو چھپ کر بھلے کر تیرے چہرے پر لانت نہیں پرسے گی تیری زبان میں اثر ہوگا تیری حمد کیسی بھی نامحل سے جا کر ملنے کی شرم نہیں آتی حیاء اور غیرت ختم ہو گئی حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ حیاء اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کا محافظ ہے تمام گناہوں کی محافظ ہے حیاء اور غیرت فرمایا کہ اور تجربہ آئے گی جس میں حیاء اور غیرت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اسے بڑے نظر آتے ہیں اور وہ فکر کرتا ہے اور فرمایا اگر دیکھا جائے اور علماء سے پوچھا جائے تو حیاء اور غیرت ایمان کا بھاری شعبہ ہے یہ موبائل نے دیا چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو چاہے دادی ہو چاہے امہ ہو چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو یہ دوزق کا راستہ یہ ہے نہ گھر سے بھاگنا مابا کی عزت خطرے میں ڈالنا ان کے ہارٹیٹ کرانا کوٹ میریج کرنا اللہ کی نافرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان اور کتنے باقیات ہیں دو تین مہینوں کے بعد بغرین رس چوسہ پھولوں پر بھاگ دے اب ایس نہ یہاں نہ وہاں کہیں کہ نہیں رہیں اور بے اکوف مابا آپ ان کو گلے بھی نہیں لگاتے ارے بے اکوف جب شعور نے چھوڑ دیا اب تو انہیں اگر اسے چھوڑ دیا تو اس کی زندگی کیسے گزرے کی سوچ تو خود اس کو اب دوزب کے راستے میں ڈال رہا ہے غلطی ہو گئی انسان ہے تجربہ ایسا ہوا کہ رو رہی ہے بچاری کتنی بڑے تباہی کی بات ہے کہ چھوڑ کے گناہ کر رہے ہیں نام حرم سے باتیں ہو رہی ہیں میں آپ سے عرض کروں بڑی تعداد میں ہماری بہو بیٹیاں بلیک میں رو رہی ہیں تصویر بیجی اب بلیک ملنگ شروع ہو گئی پتہ ہے گھر کا معاول کیسا ہے اب کم کپڑے کے ساتھ تصویر بیج اس طرح اس طرح کمینے پن کے ساتھ برنا تصویر کو جاری کر دوں گا اچھا 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 وہ بھی تصویر جاری کر دیں اگلا سٹیج اور کمینے پن کا آ گیا یہ فید کہہ میرے کہ کیا کمینے پن ہے میں ملک کا نام نہیں لوں گا ایک ملک میں شوہر صاحب بیوی دوسرے ملک میں شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی تصویر تھوڑی ہے لیکن تم کمرے میں ہو کمرے کے باہر تو حرکت نہیں کرتے ہو یہ کیسی کمینے حرکت کر رہے ہو اور میری ماں بہن بہو بیٹی اس نالا ایک نے اس کو ٹیپ کر لیا موبائل میں ڈال دیا موبائل گم ہو گئی چوڑی ہو گئی یا کسی نے کوٹ بھیک کر کے وہاں سے سارا نکال دیا مواد اور شائع کر دیا غیرت اور حیاء کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ معاف فرمایا گناہ چھوڑنے کی ہمیں فکر ہی نہیں اللہ تعالی مل رہے ہیں وَالَّذِينَ جَحَدُوا فِيْنَا پَرْ مشقت اور مجاہدے کے ساتھ اللہ مل رہے ہیں اس موبائل میں کیا دیا ہمیں سوائے بے ہیائی اُریانی اس میں نیٹ کیبل ٹی وی سو آگئے بے ہیائی مرڈر دہشت گربی شراب ڈرگز گھر سے باگنا حرام عشق ناچنا گندہ لپاس سویمنگ سکھانا کس طرح لڑکا پسائے لڑکی کو لڑکی پسائے لڑکے کو اور کس طرح بے غیرتی کا عالی سے عالی نحوذ باللہ مظاہرہ کے اور کیا دیا ہز نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب دامت برکاتم کا فتاوہ عثمانی ہے جلد نمبر چار صبح نمبر یاد ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ علماء کو بھی ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے اور پھر وہ اس کو جواز مل جائے گا گھر میں لانے کا اور فرمائے ناممکن ہے ٹی وی کے گناہوں سے بچنا جس کو چاہیے اپنا فوٹو سٹیٹ آکے اب چلو ہمارے سے ہی پیشتے لے کر ہمارے پاس ہی فوٹو سٹیٹ کرا دے یہ جمعہ رات کا مجمع مبارک جمعہ مبارک اتوار کی صبح کی مجلس مبارک لیکن اللہ والا بننے کے لیے ہمیں اپنے اپنے شیخ سے مضبوط تعلق رکھنا ہوگا کہ کس طرح ان گناہوں سے بچیں اللہ اللہ اس کے بعد ایک سرات پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے لیکن نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون حضرت جبرائیل نے الڈس کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو گناہ کی بات کرتا ہے اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے پھر اس کی طاقت نہیں پاتا غیبت کر لیا بھوٹان لگا لیا چغلی پر تو پچھلے جمعراض کو بیان ہوا تھا کتنے پھر ایمیل آئے کہ ہم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں تھا چغلی اتنا بڑا گناہ ہے دعا آپس میں لڑانا دل میں نفرد پیدا کرنا اب آپ نہیں پچھتا رہے لیکن کیا ہوتا ہے اسے پھر پچھتانے سے میرے سامنے اس وقت کتاب کی فوٹو سٹریٹ ہے ماہ رجب چند غلط سہمیوں کا ازالہ دنیا اسلام کی پہاڑ دنیا اسلام کی ناک حضرت شیخ الاسلام وزر مرکی تکی عثمانی صاحب دامت برکاتم کا یہ بیان ہے انیس سو اکانوے کا انیس سو بیانوے کا جاوے مسجد بیت المکرم گلشن اقبال میں فرمایا کہ اس پورے منائی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے شہادت پر ہم بے وکوفی میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں اور گھر میں بھی یہ کرتے ہیں کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا حدیث بات جس قوم کی نکل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا بھئی کاشف کہہ دیں نا کہ کونڈوں کے پرچے دوبارہ بھی جس کے پاس نو دے دیں تاکہ پتا چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں اور اللہ جس سے ناراض ہیں ان کی نکل کر رہے ہیں ان کے ساتھ شہیک ہو رہے ہیں اور اپنے گھر میں بھی کونڈے کر کے اپنا کونڈا کر رہے ہیں ایک نمبر دو حدیث پاک صحیح سمجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھتے آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اس دعا میں کیا دعا چھپی ہوئی ہے کہ اللہ میری عمر میں ایسی برکت دے دیجئے اتنی عمر دے دیجئے کہ میں رمضان شریف پالوں ماہ رمضان اہد وفا کی تجدید ماہ رمضان اہد وفا کی تجدید ناصر رو رو کہ ان کو منع لینے دوں تو رجب کی پہلی بات جا ہے کہ چاند دیکھ کر دعا کرنا اور عمر کی برکت کی دعا اس میں آ جاتی ہے کہ ہمیں رمضان شریف مل جائے اور اللہ کا عاشق جو ہوتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتا ہے اس کی ہر رات شبے قدر ہوتی ہے تین سو پیسٹھ دن جناب اس کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے وہ رمضان ہی نہیں ہوتے کہ منڈر کا آ گیا پھر منڈر غائب ہو گیا وہ بارہ ربیال اول کے ایک مہینے جھڑ مہینے کے غلام نہیں ہوتے ان کا ہر سال ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن ہر گھنٹہ ہر منت ہر سیکن ہر سانس ربیال اول ہوتی ہے ہم رمضان ہی نہیں ہیں کہ اس رمضان میں نیکیاں کر لی اس کے بعد پھر عید کی دن سے پھر بمباری شروع گناہوں کی جو امارت بنی تھی اللہ کے عشق اور معرفت کی کلابت سے ذکر حضرت شیخ الحدیث مہار ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ رمضان میں میری گھر کی بھو بیٹیاں گھر کے کام کے ساتھ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ بارہ بارے پارے روز اور ہم اور ہماری بھو بیٹیاں فلمیں گانیں غیبتیں جناب کینچی کی طرح زبان ادھر چھوڑی چل رہی ہے فروض چاٹ میں ادھر زبان بھی چل رہی ہے خیر وہ وقت آئے گا ابھی تو شب برات کی بار جس نے میراج شریف کے بارے میں شد کیا اس کا ایمان ہی لیا علماء سارے دنیا کے مفتی صاحبان فرماتے ہیں جس طرح شب برات میں پندرہ تاریخ حدیث پاک میں آ گیا جس طرح شب قدر میں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس آ گئی تو اللہ چاہتے تو اس تاریخ کو بھی محفوظ رکھتے لیکن ستائیس تاریخ کو فکس کرنا غلط ہے شب محراج کے بارے میں شرط کرنا ایمان کو کھوٹا کرنا ہے اللہ سے ملاقات پر اعتماد نہیں کرنا ایمان کو کھوٹا کرنا ہے ہم شب محراج کی رات کو مانتے ہیں یقین کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے طرم سے جو بے وکوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے براب جو ہے آسمان پر چلا گیا تجھ سے اللہ پوچھیں گے براب کیسے چلا گیا تم یہاں سے کینیڈا بات کرتے ہو تو کیا آواز سیویل کرتے ہوئے بارہ کنٹے میں پہنچتی ہے جا تمہارا سیٹلائٹ تو آواز اسی وقت پہنچا دے اور اللہ کا براب کے سامنے سیٹلائٹ کیا بیچتا ہے آپ سائنس دان خود کہتے ہو کہ ڈھائی کروڑ میل کے رفتار سے آسمان درستہ کہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا حضرت والا حسے کہیں سب بے وکوف اسے پوچھو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے اور سب سے پوچھ کر یونیسٹی سے آئے کہ سب کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے آئے فرما ہے بے وکوف جس راستے سے ایک بیغمبر آ سکتا ہے دوسرا بیغمبر جا کیوں نہیں سکتا اللہ ہم سے ہمارا پوچھیں گے زکاة کا پوچھیں گے نماز کا پوچھیں گے حج کا پوچھیں گے مابار سے سلوک کا پوچھیں گے نماز کا پوچھیں گے اللہ طرح کلاوت صحیح کرتے تھے نہیں کرتے تھے اس کا پوچھتے تھے جو اللہ سوال اگزام دے رہا ہے ہمارے دوست پی ایچڈی کا اور پڑھے جا کے انجنیرنگ بڑے نمبر آ جائیں گے اس کے پاس تو ہمارے اگزام جس چیز کا ہے اس کو تو قرآن پاک نے بتا دیا حدیث مبارکہ نے بتا دیا تو فرمایا کہ اس رات کی تلے لوگ نے جو یہ نمازیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں اپنی طرف سے دعائیں ملا لی ہیں اور جا کر مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ نفل عبادت تو چھکے کرنی چاہیے کبھی ایک دو نقات گھر میں پڑھنی چاہیے نفل کی تاکہ بیٹے اور بیٹیوں کو پتا چلے کہ ہمارے اببا سجدے میں رو رہے ہیں ہمارے اببا ہاتھ پھیلا کر بھیٹ مانگ رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ بچے شعور کریں گے وہ کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی علمہمہ نہیں چڑھ جاتے تھے لیکن یہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتے ہیں فرما ہے اس کو مخصوص رات کو یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اللہ تعالی نے حضرت حسن 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 کو مقاہ میں قرب اتا فرمایا اپنی بارگاہ میں عزی کا شرف بکشا امت کے لیے نمازوں کا توفہ بھیجا بے شک وہ رات بڑی عظیم و شان رات تھی لیکن آقا صلی اللہ تعالی جتنا عمل کیا رجب میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعہ میں جتنا عمل کیا رجب میں اس سے بڑھ کر نہیں جا سکتے اس سے بڑھ کر رسم اور بدت ہو جائے گی اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا وہ علوے گروں میں بھیجے جا رہے ہیں یہ بھیجا جا رہے ہیں کچھ اصل نہیں ہے یہ اس میں سوار سمجھ کر کرنا تو اور مسیبت آ جائے گی اس میں سوار سمجھ لیا اسی طرح ستائیس شبتہ روزے کا کوئی حکم نہیں ہے کوئی حدیث پاک اب تک نہیں ملی کہ ستائیس رجب کو روزہ رکھنا چاہیے اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ بارہ رضی اللہ وال کو کسی رہی عید ہو رہی ہے اب بتاؤ اب باقیہ تھا خطبہ نئے کپڑے مبارک بات دیے جا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ تو معلوم نہیں تھا جو آپ اور ہم بڑھا رہے ہیں شوہم کر رہے ہیں تیجہ کر رہے ہیں چالیس ماہ اکیس ماہ برسی اور لڑ رہے ہیں اگر کوئی بتائے کہ بھئی اس پر پکڑ ہوگی اس پر عذاب کا خطرہ ہے اگر توبہ نہیں کیا تو دے گے اتار دیں گے اس پر ایک لاکھ خرچہ کر لیں گے کیونکہ ریا شرک خفی دکھلانا بیس ادار مسجد میں دیتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ بھئی وہ آج کل کیا ہے کڑکی زیادہ ہے آج کل معاشرے میں تقویٰ کی فکر ہے نہیں حضرت مفتی تکی عثمانی صلی اللہ تعالیٰ برکاتہ تم فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر ہے نہیں